اسلام علیکم فرینڈ ویلکم بیک ٹو میچینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریات سے ہوں گے یار آپ لوگ کمیٹس میں اکثر مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ منی پہ کام کیسا ہے منی پہ گاڑی چلانی چاہیے یا نہیں منی سے مراد یہ جو پرانے موڈل کی آلٹو ہے کور ہے پرانے موڈل کی جو کلٹہ سے دوہزار تین چار پانچ چھے موڈلز اور مہران ہو گئی تو منی کیٹیگری میں یہی گاڑیاں آتی ہیں تو یار منی پہ آج کال اگر میں آپ لوگوں کو کام کی پوزیشن بتا دوں تھوڑا سا تو تقریباً آپ لوگ دس سے بارہ گھنٹوں میں چار ہزار سے لے کر پانچ دار کا کام کر سکتے ہیں تو اگر ہم بچت کی بات کریں تو اس میں سے دوہزار روپے کا آپ لوگوں کا فیول مینس ہو جاتا ہے دوہزار سے لے کر پچی سو تک کا باقی آپ لوگ اگر کمیشن پے کرتے ہیں در پہ چار پانچ سو روپے کمیشن پے ہو جاتا ہے تین ہزار آپ لوگوں کا یہی لگ جاتا ہے دو تین سو روپے آپ لوگوں کے آئل وغیرہ کی مینٹیننس تو تقریباً آپ لوگوں کو اینڈ پہ جا کے جو بچتا ہے وہ ہزار سے لے کر پندرہ سو روپے بچتا ہے دس سے بارہ گھنٹے کام کرنے کے بات تو مجھے یہ سوٹے بل نہیں لگ رہا کیوں کہ آج کال آپ کوئی بھی کام کریں کہیں بھی چھوٹی موٹی جاپ کریں تو آپ لوگوں کو اٹلیسٹ ہزار روپے پار ڈے مل جاتا ہے اوہرال ملا کے آپ لوگ کسی گھر کی بھی ڈرائیوری کر لیں تو چوبیس پچیزار روپے وہاں پہ آپ لوگوں کو سیلری ملتی ہے کانا مگرہ ملا کے آپ لوگوں کو تیس ہزار وہاں پہ بھی مل جاتا ہے تو پھر یہ ورث ہٹ نہیں رہتا کہ آپ لوگ اپنا پانچ سات لاکھ روپے باؤنڈ کریں اور اس کے بعد سارا دن آپ لوگ ایک انسرٹین کنڈیشن میں آپ لوگ کام کریں اور جا کے انڈ پہ آپ لوگوں کو ہزار بارہ سو پندرہ سو روپے بچے تو پرسلی میں منی آپ لوگوں کو ریکمنٹ نہیں کروں گا باقی اگر آپ لوگوں کو پاس آل ریڈی گاڑی ٹھہری ہے یا اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کو ہزار بارہ سو روپے کئی اور کام کرنے سے بہتر لگتا ہے تب آپ لوگ ضرور کریں اور اگر اسی حساب سے دیکھیں تو اگر آپ لوگ منی پہ گاڑی چلاتے ہیں اور آپ لوگوں کو ہزار پندرہ سو روپے بچتا ہے تو ہزار بارہ سو روپے تو آپ لوگوں کی لیبر کے ہو گئے جو آپ کام کر رہے ہیں باقی آپ لوگوں کی جو انویسٹمنٹ کا ریٹرن ہے وہ دو تین سو روپے بچرہ ہوگا اور اس سے زیادہ آپ لوگوں کی گاڑی ڈیپریشیٹ بھی ہو رہی ہوگی تو یہ کوئی بہت زیادہ سوٹیبل کام نہیں ہے ابھی کی یہ کنڈیشن ہے ہو سکتا ہے آنے والی دنوں حالات تھوڑا سے سازگار ہو جائیں تب پھر آپ لوگ ضرور چلا لیجئے گا لیکن ابھی جو میرا مشورہ ہے تھوڑا سا آپ لوگ رسک نہ لیں اگر آپ لوگوں پاس گاڑی ٹھہری ہے آپ لوگوں نے چلانی ہے آپ لوگوں کو کوئی کام پسند نہیں ہے پھر آپ لوگ ضرور آ جائیں اگر آپ لوگ سولہ سے لے کر اٹھارہ گھنٹے کام کر سکتے ہیں پھر تو بھائی آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں پھر آپ لوگ ضرور لے لیں دو ہزار بائی سو روپے آپ لوگوں کو دن کا بچ جائے گا تو منتلی ہون ایوریج آپ لوگوں کو پچ پانہ زار سے لے کر ساٹھ ہزار روپے منی کی گاڑی پہ بھی بچ جائے گا لیکن یہ بات لازمی سوچ لینا کہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے بہت زیادہ ہوتا ہے یہ صرف کہنے سننے میں آسان ویسے تو کہنے سننے میں بھی آسان نہیں لگ رہے لیکن جب سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کام کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ ہیں آئی نو کیونکہ میں نے ایک بار تقریباً آج سے تین چار سال پہلے ایک دو بار تقریباً آٹھارہ گھنٹے کام کیا تھا اور اس کے بعد اگلے دن آپ لوگوں سے اٹھا نہیں جاتا ٹائم پہ تو بس فرینڈ یہ تھی میرے آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں کمیٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ